مکہ مدینہ کی جیارت کیلئے کھرگون میں منگلوار کی رات تیس لوگوں کا جتھا مہنٹا کی چھیترے سے روانہ ہوا جہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے پشو ورشہ سے جوڑ دار سواگت کیا اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر دعاوں کی درخواست کی بتایا جا رہا ہے کہ عمرہ سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن رمجان ماہ میں اس کا وشش محتو بتایا گیا ہے اس دوران مسلم جماعت نے بتایا کہ عمرہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ساتھ ہی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بیورو ریپورٹ کھرگون بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ زیارت کرنے کہیں جا رہے ہیں تو تین مقامات کی زیارت کریں بیت المقدس کی بیت اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضائے اتھر کے یہ تین مقامات کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرے میں فرق یہ ہے کہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے اور حج کے اندر مخصوص ارکان ادا کیے جاتے ہیں جیسا کہ مزدلفہ اور مزدلفے میں قیام کرنا عرفات میں قیام کرنا رمی کرنا اور کسی طریقے سے زباہ کرنا یہ ارکان حج کے اندر ہوتے ہیں اور حج مخصوص ایام کے اندر ہوتا ہے بقرائید کے دنوں کے تائم اور عمرے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نہ وقوف عرفہ ہے نہ مزدلفہ ہے نہ زباہ ہے بلکہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں جو صاحب استطاعات ہیں وہ اللہ رب العزت کے بھی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص امرہ کرنے کے لئے جاتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کے اس امرے اور دوسرے امرے کے درمیان کے تمام بنا معاف فرما دیتے ہیں اس لئے اہل ایمان امرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں امرہ مطلب سال بار میں کبھی بھی کرتے ہیں سات عمرہ سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مخصوص دن نہیں ہے کہ بس کسی اسی تائم پہ جائے ہاں البتہ ایک چیز یہ بھی ہے حدیث کے اندر کہ رمضان کا عمرہ زیادہ فضیلت کا ہے اس لئے جو صاحب حیثیت حضرات ہوتے ہیں وہ رمضان کے عمرے کو زیادہ جاتے ہیں بالمقابل دوسرے دنوں کے عمرے میں ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں